بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ فرمائش آئی کہ رمضان کے لیے انہیں کچھ خاص سکھایا جائے تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج ہم آپ کو شربت بنانا سکھاتے ہیں اس مشروب کے لیے ہم کو چند چیزوں کی ضرورت ہوگی جس میں فول کریم ملک ہے اور سٹرابری آئس کریم ہے یہ ہمارے پاس اس وقت نیپولین آئس کریم کا ایک ڈبا ہے جو کہ اچھی کولیٹی کا ہے ساتھ ہی ہم نے بوائلنگ وارٹر رکھا ہوا ہے ہافہ کپ آف شوگر رکھی ہوئی ہے اور تخم ملنگا بھگو کر رکھا ہوا ہے جو کہ اوورنائٹ بھگو دیں تو زیادہ بہتر ہے اصل میں تو اس کا نام تخم با ملنگا ہے لیکن عام زبان میں اس کو تخم ملنگا ہی کہتے ہیں یہ کچھ زیادہ ہی بھگو دیا ہے وگرنہ ہم کو صرف ایک ٹیبل سپون تخم ملنگا کی ضرورت ہوگی چلیے اب تیاری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چینی کو جگ میں ڈالتے ہیں جو کہ آدھا گلاس ہے ہافہ کپ آف شوگر اور اس کو ہم بوائلنگ وارٹر سے مکس کر لیں گے چونکہ اگر ہم اس کو تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو یہ گھولے گی نہیں تو اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اب ہم اس میں آئس کریم ڈالتے ہیں کیونکہ آئس کریم بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پگھل جائے جتنی جلدی ہو سکے تاکہ پینے کے لیے شربت تیار ہو تو اس میں آپ نے اتنی آئس کریم ڈالنی ہے کہ یہ جگہ سے کھلی کھلی سی ڈال کر تقریباً یہ جگہ آپ بھر لیں اور تین حصے جو ہے وہ سٹرابری آئس کریم کے ہوں اور ایک حصہ جو ہے وہ وینیلا آئس کریم کا آپ اس میں ڈالیں تو خمبا ملنگا جو ہے وہ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ زیادہ بھی گو لیا تھا تو آدھا ہم اس کو جگہ میں ڈال دیتے ہیں جو کہ قریباً ایک ٹیول سپون ہوگا اب ہم دودھ شامل کرتے ہیں اور دودھ سے ہم نے اس جگہ کو بھر لینا ہے اس مشروب کے لیے یہ ہے کہ کوئی لگے بندھے پیمانے نہیں ہیں ناپ تول کے بس اندازے سے ہی آپ ڈال لیں اگر زیادہ ہیوی لگے تو بے شک تھوڑا پانی زیادہ شامل کر لیں اب آپ اس کو ہلا کر گلاس میں ڈالیں اور سب سے اچھا یہ جب لگتا ہے جب آپ اپنے گلاس میں کرشٹ آئس ڈال دیں تو اس طرح آپ کا یہ بہت مزیدار شربت تیار ہوگا جو کہ بہت حد تک فالودے کا ٹیسٹ رکھتا ہے اور اس کا یہ ہے کہ جن ممالک میں فالودہ آویلیبل نہیں ہے اور جو لوگ اس کو کھانے کے لیے درست ہیں ان کے لیے تو یہ ایک سوغات ہے ٹرائے کیجئے خدا کرے کہ آپ کا شربت اچھا بنے اور رمضان مبارک اللہ حافظ